ویلکم بیک بھارت اپنے اندرونی معاملات سلجھائے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشپیر میں کشپیریوں کی جدجہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز رہنا چاہیے سربراہ حضب اسلامی گلبدین حکمتیار کا مودی سرکار کو انتباہ کہا بھارت بقبوزہ جمہو کشپیر میں جاری کشپیریوں کی جدجہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کرنا چاہیے قبل میں سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں حضب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار نے بھارت کو افغانستان کے مستقبل پر بیانات جاری کرنے کے بجائے اپنے اندرونی معاملات سلجھانے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے بھارت بقبوزہ جمہو کشپیر میں جاری کشپیریوں کی جدجہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کرنا چاہیے بعض امن دشمن نہیں چاہتے کہ افغانستان میں مضبوط تو مخصے کا مرکزی حکومت بنے بعض غیر ملکی دشمن ایجنسیاں افغان عوام کو بغاوت پر اقسانے میں مصروف ہیں گلبدین حکمتیار نے افغانستان میں دیر پا امن کے لیے وزیراعظم امران خان کے موقف کو بھی سرا انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ نئی حکومت کی تشکیل کیلئے افغان دھڑوں کے درمیان بزابطہ مذاکرات ایندہ چند روز میں افغانستان سے غیر ملکی فوج کے مکمل انخلاق کے بعد شروع ہوں گے افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے اس بے اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری حکومت سازی کے عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون فرام کرے گا اس موقع پر افغان رہنماء گلبدین حکمتیار نے کہا کہ افغانستان میں امن اور حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر حل تلاش کرنا ہوگا بھارت اور انتہا پسند اجید دوول کے افغانستان میں سارے مہرے پٹ گئے بھارت کی غلط بیانیوں نے مغرب کی بھی لٹیا ڈھبو دی اجید دوول کی دوہزار تیرہ میں بھونڈی حکمت عملی کے بھاشن دینے کی ویڈیو نے کٹھا چٹھا کھول دیا بھارت کو سیاسی تدبیریں الٹی پڑ گئیں خطے کا چوکی دار بننے کے خواب دیکھنے والے بھارت کے افغانستان کے بارے میں سارے دعوے بھی بھارت کا دھرن تختہ ہونے کے ساتھ ہی مٹی کا دھیر ثابت ہوئے بھارت اور اجید دوول مغرب اور افغانستان کو حرزہ سرائی سے گمراہ کرتے رہے بھارت کے زمینی حقائق سے نظریں چرا کر منپسند حقائق بتانے کا نتیجہ ہی ہے کہ مغرب کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے اجید دوول کی دوہزار تیرہ میں بھونڈی حکمت جھاڑنے کی ویڈیو سامنے آگئی اجید دوول نے ویڈیو میں پاکستان کے حقائق پر مبنی حقائق کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے مطابق افغان نیشنل آرمی میں افغانستان سنبھالنے کی اہلیت نہیں مگر افغان فورسز کی تربیت بھی زبردست اور بہترین ہتھیار بھی موجود ہیں مگر کیا کریں ان خوش فہمیوں کا کہ بھارت اور امریکہ کی تربیت یافتہ بہترین افغان نیشنل آرمی نے تالبان کو پلیٹ میں رکھ کر افغانستان دے دیا اب بھارت اور مغرب کو پاکستان کے حقیقت پسندانہ مشوریات تو آ رہے ہوں گے مگر اب آت ملنے کے سوات چارہ ہی کیا ہے نیٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ تالبان کے قابل پر قبضے کے بعد اب تک ایپورٹ اور اس کے اردگرد بیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں برطانیہ نے انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی فوری مدد کی ضرورت پر زور دیا ہے ٹونی بلیئر نے اتحادی افعاد کے انخلاق کو افسوسناک خطرناک اور غیر ضروری قرار دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عمل کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے لیکن پناہ کزینوں کے روپ میں جنگ جوہوں کو نہیں لینا چاہتے ورڈ فوڈ پرگرام نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ افراد کو کھانے پینے کی ایشیاں میسر نہیں نیٹو نے کابل ائرپورٹ کے باہر بہران کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ کابل پر قبضے کے بعد اب تک بیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق نیٹو کا کہنا ہے کہ ان کی توجہ تمام غیر ملکیوں کو جل دس جل ملک سے باہر نکالنے پر مرکوز ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن افغانستان کے معاملے کو فوری غور طلب قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی فوری مدد کی ضرورت ہے افغانستان میں پھنسے افراد کے انخلاق کے لیے عالمی برادری کو مل کر کوشش کرنا ہوگی جی سیون ممالک کا ہنگامی اجلاس منگل کو ہوگا برطانوی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ افغانستان سے لوگوں کے انخلاق عمل تیز کر دیا گیا ہے انہوں نے سترہ سو برطانوی اور افغان شہریوں کو رات و رات قابل سے نکال لیا برطانوی وزارت دفاع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب طالبان نے ہوائی اڈے کے مضافات کا کنٹرول سمال لیا ہے اور لوگوں کو کتاروں میں کھڑا کر دیا گیا ہے سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر نے افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاق کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سے جہادی گروپوں کی حمد بڑھے گی صورتحال سے روس چین اور ایران صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے بھی بائیڈن انتظام ہے کہ کابل سے فوج واپس بلانے کے فیصلے پر تنقید کی ہے البامہ میں ایک ریلی میں سابق صدر ٹرم نے اس کاروائی کو اب تک کی سب سے بڑی فوجی شکست قرار دیا روسی صدر نے افغانستان کی صورتحال پر کہا کہ امریکہ اور اتحادی افغان مہاجرین کو بغیر ویزا ہمارے پڑوسی ممالک میں بھیجنا چاہتے ہیں پناہ گزینوں کے روپ میں جنگجوں کو نہیں لینا چاہیے عالمی ادارہ برائی خوراک نے خبردار کیا کہ افغانستان میں انسانی علمیہ جنب لے رہا ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ افراد کو کھانے پینے کی اشیاء مجسر نہیں برف باری پڑھنے سے قبل لوگوں تک خوراک پہنچانا ہوگی جدہ میں افغانستان کی صورتحال پر اوائی سی کا خصوصی جلاز طالبان سے بین الاقوام انسان قانون کا احترام کرنے کا مطالبہ سعودی عرب کا افغان معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی حمایت کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے یعپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے ٹیلی فون اقرابطہ کیا افغانستان کی بدلتی صورتحال اور علاقائی عامل پر تبادہ خیال کیا گیا امریکہ میں تائینات پاکستانی صفیر حسد مجید نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں طالبان عالمی برادری کی بات سن رہے ہیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے بلوچستان میں شہید ہونے والے کپٹن کاشف کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں سپرسالار جنرل کمر جاوید باجوہ سمیت عالی عسکری حکام عزیز و عقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد دیں شرکت کی مادر وطن کی حفاظت کے دوران جان کا نظرانہ پیش کرنے والے کیپٹن شہید کاشف کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کی گئی پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جوید باجوہ سمیت عسکری حکام نے شرکت کی آئیس پی آر کے مطابق بلوچستان کے زلہ پنجگور کی تحصیل گیچک میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دیسی ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی تھی جس سے کیپٹن کاشف شہید اور دو جوان زخمی ہوئے تھے دونوں جوان خوزدار ہسپتال میں زیر علاج ہیں دوسری جانب شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں سکورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک دہشتگرد مارا گیا آئیس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد سے اسلہ اور گولہ برود بھی برامت ہوا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے باہمی تعاون اور ترقی کو دہشتگردوں کے ہاتھوں یرگمال نہیں ہونے دیں گے چینی شہریوں اور پاکستان میں کرنے والی چینی کمپنیوں کی سکیورٹی کو مزید بہتر بنائیں گے پاکستان میں چین کے سفیر نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ملاقات کی دو طرف تعلقات سمیت خطے کی مجبوری صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ افقارستان میں تبدیل ہوتے حالات کے پیش نظر ہمارا خطہ اور زیادہ اہمیت تختیار کر چکا ہے مینارے پاکستان پر خاتون سے دسترازی کیس میں پولیس نے پچانوے سے زائد افراد کی شناخت کا عمل مکمل کر لیا عائشہ اکرم نے چالیس میں سے تین ملزبان کو شناخت کر لیا رکشہ سوار خاتون سے نازیبہ حرکت کرنے کے معاملے میں بھی شناخت ہونے والے تین افراد کو حراست میں لے لیا گیا ایک کا تعلق لاہور دو افراد کا دیگر اصلہ سے ہے ترجمان پنجاب حکومت فیاض و حسن چوہان نے کہا ہے کہ گریٹر اقبال پارک واقعہ بارے گدشتہ رات فیصل آباد قصور اور شیخ و پورا میں پولیس ٹیموں نے چھاپے مار کر مزید چھبیس ملزبان کو گرفتار کر لیا گریٹر اقبال پارک میں خاتون پر تشدد اور دسترازی میں ملوث ملزبان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں حکومت نے ملک پر معاشی اور اقتصادی تباہی مسلط کر رکھی ہے پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی مہنگائی اور بدترین مہنگائی ملی ہے نون لیگی رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنقید احسن اقبال اور بریام اور اگزیب کا کہنا ہے کہ تین سالوں سے کردار کشی کی مہم چل رہی ہے وزر مملکت فرق عبیب نے اپوزیشن کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھپے لگانے والوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن ٹھپا مافیا کا حصہ ہے انہوں نے انتخابات کی شفافیت کے لیے ای وی ایم ناگزیر قرار دے دیا موامن خصوصی شیاباز گل کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھادلی کار رونا رونے والے اصلاحات سے بھاگ رہے ہیں انہیں وہی الیکشن قبول ہیں جن میں منمانی کے ذریعے دھادلی کر سکیں طریق انصاف حکومت کی تین سالوں کی پرفارمنس ریپورٹ جاری کرنے کے لیے چھپیس اگست کو وفاق اور صوبوں میں تقریبات کا فیصلہ کر لیا گیا اسلام آباد میں تقریب سے وزرعظم عمران خان خطاب کریں گے لاہور میں وزرعالہ عثمان بزدار تقریب سے خطاب کریں گے آزاد کشمیر کی چار رشستوں پر انتخابات کے لیے حتبی فیرست جاری کر دی گئی پالنگ تیئیس اگست کو صبح دس بجے سے دوپہر دو بجے تک اسمبلی حال میں ہوگی آزاد کشمیر کانسل کی چار رشستوں پر چھ امیدوار بدے مقابل ہیں انتخابات میں آزاد جمہور کشمیر قانونساز اسمبلی کے عراقین اپنا ووٹ ڈالیں گے یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا مصنبی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ منفیا گیا وہ اب دوبارہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کیلئے تیار ہیں ذرائع نے بتایا کہ مریم نواز مکمل طور پر صحتیاب ہیں اور ان کا انتیس اگست کو کراچی کے جلسے میں شرکت کا امکان ہے جبکہ مریم نواز آئندہ پی ڈی ایم کی میٹنگز میں بھی شرکت کریں گی پی آئی اے کی پرواز بیس لاکھ ڈوزز لے کر اسلام آباد پہنچ گئی ذرائع کے مطابق ویکسین خیپ ایرپورٹ سے فیڈرل ای پی آئی کے مرکزی بیئر ہاؤس منتقل کر دی گئی پاکستان نے بیس لاکھ سائنو ویکڈوز چینی کمپنی سے خریدی ہیں ذرائع کے مطابق گزشتہ روز چین سے بیس لاکھ سائنو ویکڈوز اسلام آباد لائی گئی تھی کراچی میں پاک فضائیہ کی لیپٹیننٹ ڈاکٹر مانور کورونا کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کر گئیں ڈاکٹر مانور سی ایم ایچ ملیر کینٹ میں زیر علاج تھی فلائٹ لیپٹیننٹ ڈاکٹر مانور آرمی اور ایفوس بیمولہ حضبت کر رہی تھی ڈاکٹر مانور کے والد بھی کورونا کے باعث ہزپتال میں زیر علاج ہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال سماج کے لیے خاموش قاتل بن گیا سکھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے دوستی نے لڑکانا کے رہائشی کو موت کے موہ میں دھکیل دیا ملزم کامران مہر کا گرفتاری کے بعد پولیس کو دیا گیا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ملزم کے مطابق فہیم سے نیٹ پر ایک روز قبل دوستی ہوئی تھی ہوتیل کا کمرہ تین روز سے بگ تھا فہیم بطور مہمان پاس آیا تھا فہیم نے آئیس نمک سمجھ کر ناک سے سونگی جس سے طبیعت بگڑ گئی فہیم سمیت ہم چھے لڑکے ہوتیل میں آتے جاتے رہے تھے راول پیڈی میں مبینہ زیادتی کا واقعہ تھانا پیربدائی کی حدود میں مدرسے کے معلم نے سولہ سالہ بچی کو مبینہ درندگی کا نشانہ بنا ڈھالا ذرائع کے مطابق متاثرہ بچی پیربدائی میں زیر تعلیم تھی تھانا پیربدائی میں واقعہ کی ایف آئی آر ترش کر دی گئی ہے تاہم میڈیکل رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے ایک میڈیکل رپورٹ میں بچی پر شدید تشدد کے نشانات واضح ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے مختصر دورانیہ کے کرکٹ کھیلنے والے کھلاریوں کے لیے پری سیزن ٹریننگ کیمپ کا آغاز کر دیا کذافی سٹیڈیوم میں قومی ٹیم کے وائٹ بال کے کھلاریے سیناریوس پریکٹس میچ بھی کھیلا پاکستان کرکٹ بورٹ نے مختصر دورانیہ کے کرکٹ کھیلنے والے کھلاریوں کے لیے پری سیزن ٹریننگ کیمپ کا آغاز کر دیا ہے کیمپ کا مقصد آئندہ ماہ شروع ہونے والے انٹرنیشنل وائٹ بال میچز کی تیاری ہے کیمپ کی نگرانی نیشنل ہائی پرفارمی سینٹر کا کوچنگ اور سپورٹ سٹاف کر رہا ہے اور کیمپ کے لیے 26 خلالیوں کو مدعو کیا گیا ہے پی سی بی کے جانب سے ایک ہفتے کے اس شیڈول میں تین سینریو بیسٹ میچز پچاس اوورز کے کھلے جائیں گے جن میں سے ایک میچ پاکستان گرینز اور پاکستان وائٹس کی ٹیموں کے درمیان کھلا گیا پاکستان گرینز نے پہلے کھیلتے ہوئے تین سو تین تیس رنس کا حدر دیا امام الہق نے ایک سو ترتالیس اور خوشدل شاہ نے اسی سکور کیے پی سی بی کے مطابق ویسٹ انڈیس سے واپس آنے والے وائٹ بال کرکٹرز چند روز بعد کیمپ میں شامل ہوں گے کیمران محمد مبشر کے ساتھ سید وقال حسین سچ نیوز لاہور پاکستان کے سید اماد علی نے ویسپا ورلڈ یوز سکریبل کپ جیت لیا وہ دو مرتبہ ورلڈ یوز ٹائٹل جیتنے والے دنیا کے پہلے کھلاری بن گئے اماد علی نے دوزار اٹھارہ میں دبائی میں ہونے والی چیمپینشپ بھی جیتی تھی اماد نے پاکستان کے سب سے کامیاب سکریبل کھلاری کے طور پر اب تک تین عالمی احزاز اپنے نام کر لیے ہیں سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہی کچھ دیر میں آزر ہوں گے ایرلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی